آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انڈے کی پھکوڑیوں کا نیا طریقہ آپ نے کئی بار انڈے کی پھکوڑیاں بنائی ہوں گی لیکن اس طریقے سے بنا کر دیکھئے گا بہت ہی بھزے کی بنتی ہے اور بہت ہی زیادہ سمپلے سے بنانا تو ایک بھر ضرور ٹرائے کریے گا تو چلی شروع کرتے ہیں ایک آلو لے لیں گے میڈیم سائز کا اور اسے کرش کر لیں گے اس طریقے سے اور کرش کرنے کے بعد پہلے سے اچھے سے واش کر لیں گے اور اس کا سارا پانی نکال دیں گے تاکہ جو ساری گنگی ہے آلو کی وہ نکل جائے تو دیکھئے ریڈی ہے تو بس اب ہم انہیں ایک باؤل میں کر لیتے ہیں اور باؤل میں کرنے کے بعد اب اس میں اٹھ کر دیں گے ہم پیاس ہی ہیں میں نے ایک پیاس لی ہے میڈیم سائز کی اور تھوڑے بوٹے بوٹے پیزز میں کٹ کر لیا ہے 3 سے 4 ملٹ میں اٹھ کر دی ہے اب اس میں اٹھ کر دیں گے ہم دو چمچ میدہ اسے کافی کرنچی ہماری پکوریاں بن کر ریڈی ہوگی تو اب اس میں اٹھ کر دیتے ہیں اب میسن میں نے 3 سے 4 چمچ میں اٹھ کر دیا ہے اگر کم ہوں گا تو ہم بات میٹ کر دیں گے مصالے، آدھا چمچ نمک لیا ہے، آدھا چمچ لال ملچ، آدھا چمچ جات مسالہ، آدھا چمچ زیرہ، ایک تیہائی چمچ کالی ملچ کا پاورڈر اور تھوڑی سی ہلدی کلر کیلئے بس تھوڑی سی ہلدی یوز کریں گے اور بس ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے انڈے ہم بعد میں اٹھ کریں گے پہلے ہی پیاس کو اور آلو کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو اور سب سے بھی کوئی سی پسند ہے تو آپ وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں تو بس اچھے سے مکس کردیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں کیسے اٹھ کر دیں گے ہم انڈے انڈے ہم بعد میں ہی اٹھ کریں گے ماں یعینے چار لیے ہیں اور انہیں boil کر لیا ہے نومل طریقہ سے اور یہ تھوڑھے چھوٹے چھوٹے فیزز میں اس طریقے سے چھو loneliness پرکے سے کٹ کر لیا ہے خل کے ہاتھوں سے اس spouse spite ہم کیسے مکس کریں گے زیادہ ٹائٹ ھاٹس سے مکس covenant سے ہی آپ نہ میں شکیوں میرے انڈے کیوں سے مکس چھوڑا ہے ہے تو بس یہ ready ہے ہمارا مکچھور تو بس میں نے تیل گرم ہونی کی لیے رکھ دیا تھا اس میں ایک اک کر کر ہم یہ پاکوڑیاں add کرتے رہیں گے اور اس طرح سے ہم ساری پاکوڑیاں add کر دیں گے ہم medium to high رکھیں گے ہائے پلیم پر ہم یہ پاکوڑیاں add کریں گے اور پھر بعد میں medium کر دیں گے تو اس طریقے سے ہم ساری اس میں add کر دیں گے اور اسے پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے تقریباً 4 سے 5 منٹ تک تو جب ایک طرف سے تھوڑی سی کلر نہیں آ رہا تھا تھوڑی پک جائیں گے اس کے بعد ہم چمچ چلائیں گے اور ان کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دوسرے طرف سے بھی اسی طریقے سے پکا لیں گے تو بس جب اچھا سا کلر آ جائے گا اتنے میں ہماری پکوڑی بھی بن کر ریڈی ہو جائیں گی تو دیکھئے اچھا کلر آ چکا ہن میں تو بس اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں تو بس ایک چھنے میں اسے نکال لیں گے اور اس میں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ جو ایکسٹر آئل ہے وہ سارا اس میں نکل جائے اور یہ انڈے کی پکوڑیا بن کر بلکل ہماری تیار ہے تو بس اب ہم انہیں سرپ کر لیتے ہیں بہت ہی سمپل طریقہ ہی نے بنانے کا اور بہت ہی مزے گی بنتی ہے تو ایک پر ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور بے لائکنگ کے بٹن کو پریس کر لیجے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی تھینکیو